چونتی سالہ معروف بولی وڈ اداکار سشان سنگ راجبوت کے خودکشی کے بعد بھارتی سوشل میڈیا سارفی نے فلم ساس قرن جوہر، اداکار آلیہ بھٹ، سونم قبور اور سناکشی سنہا کو اداکار کی موت کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے سوشل میڈیا سارفی نے ان معروف فنقاروں کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بولی وڈ انڈسٹری میں اکربا پروری کی وجہ سے سوشان سنگ جیسے ٹیلنٹڈ اداکاروں کو نظر اداکار کر کے فلمی ستاروں کے بچوں کو نوازا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات وقوب وزیر ہوتے ہیں چودہ جون کی دوپہر ایک بجے کے قریب بھارتی شہر مومبئی میں اپنی رہشگاہ پر مروف انڈین فلم پی کے کردار سفراز کی خودکشی کے خبر سامنے آنے کے بعد بھارت سمیت پاکستان میں ٹویٹر پر بائیک اور کرن جوہر گینگ ٹاپ ٹرینڈ رہا جس کے تحت بھارتی عوام کی جانب سے فلم ساز کرن جوہر اور اداکارہ آلیہ بھٹ سمیت دیگر شعبی شخصیات کو اکربا پروری اور سوشان جیسے آدکاروں کو نظر انداز کرنے کے الزامات لگائے گئے سوشل میڈیا سارفی نے کرن جوہر آلیہ بھٹ سونم خبور اور دیگر شعبی شخصیات اور ان کے اداکار بچوں کو تنقید کا نشانہ بنایا تاہم زیادہ تر بھارتی عوام سوشان سنگھ راجپوت کی خودکشی کا ذمہ دار بولیوڈ انڈسٹری کو ٹھہرا رہے ہیں جبکہ چند لوگ ان بولیوڈ شخصیات پر براہرات خودکشی کا ذمہ دار ہونے کا الزام لگا رہے ہیں آلیہ بھٹ اور کرن جوہر پر تنقید کا ٹرینڈ پاکستان میں بھی ٹاپ پر رہا واضح رہے ہیں کہ مسکورہ ٹرینڈ اس وقت ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا جب کرن جوہر اور آلیہ بھٹ نے سوشان سنگھ کی اچانا خودکشی پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ٹویٹس کی کرن جوہر نے اپنی ٹویٹ میں سوشان کے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ بہت افسوسناک اور دل کو تکلیف دینے والی بات ہے کہ سوشان چلے گئے ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ انہیں اداکار کے ساتھ گزارے گئے لمحات ہمیشہ یاد رہیں گے اسی طرح آلیہ بھٹ نے بھی اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ وہ سوشان سنگھ کی موت کا سن کر صدمے میں ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ اس واقعے پر کیا لکھیں تاہم کرن جوہر اور آلیہ بھٹ کی ٹویٹس پر سوشانت کے مداہوں نے انہیں تنقید کا انشانہ مناتے ہوئے یاد دلایا کہ جب سوشانت سنگھ زندہ تھے تو وہ ان کا مختلف تاقریب اور پروگرام سے مزاک اڑاتے تھے اور اب مگر مچ کی طرح جھوٹے آنسوں نکال رہے ہیں یاد رہے کہ ماضی میں ایک پروگرام کے دوران کرن جوہر اور آلیہ بھٹ ایک دوسرے سے یہ پوچھتے بھی نظر آئے کہ یہ سوشانت کون ہے کئی لوگوں نے کرن جوہر اور آلیہ بھٹ پر اقربہ پروگری کا الزام لگایا اور دعویٰ کیا کہ ان کے ایسے ہی روئیوں کی وجہ سے سوشانت سنگھ جیسے عام افراد کے بچے مسائل کا اشکار ہوتے ہیں دوسری جانبی کنگنا رناؤٹس میں دیگر آدھاکار آئے اور شعبی شخصیات بھی اس پہس میں شامل ہو گئی اور انہوں نے بھی انڈسٹری میں اقربہ پروگری پر بات کرتے ہوئے سوشانت سنگھ اور اس جیسے دیگر فنکاروں کے ساتھ نائنصافی کیے جانے پر کھل کر بات کی سوشل میڈیا پر جہاں ایک طرف سوشانت کے چاہنے والے بول مورڈ سٹارز کو عدقار کی خودکشی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں ٹویٹر پر کچھ سارفین کی جانب سے سوشانت سنگھ کی صاحبی گر فرینڈ عدقارہ انکتال گھنڈے کو ان کے خودکشی کا سبق قرار دینے پر عدقارہ سونم خپور نے برہمی کا اظہار کیا ہے عدقارہ سونم خپور کا کہنا ہے کہ ایسے بہہودہ الزامات لگانے کا سلسلہ بند کیا جائے عدقارہ کانگنا رناؤٹ نے سوشل میڈیا پر سوشانت کی خودکشی کا ذمہ دار بھارتی فلم انڈسٹری کو قرار دیتے ہوئے یاد دلایا کہ سوشانت اپنی آخری پوسٹوں اور انٹرویوز میں لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ میری فلمیں دیکھو میرا کوئی گارڈ فادر نہیں ہے مجھے انڈسٹری سے نکال دیا جائے گا اور یہ کہ انڈسٹری مجھے اپنا نہیں رہی انڈسٹری کے رویے پر کانگنا نے مزید کہا کہ آنجھانی عدقار کو ڈیبیو فلم پر بھی کوئی ایوارڈ نہیں دیا گیا کدارنات دھونی اور چچھورے جیسی فلموں پر بھی نہیں سراہا گیا بلکہ گلیوائے جیسی واہیات فلم کو سارے ایوارڈز مل جاتے ہیں لیکن چچھورے جیسی بہترین فلم کو کوئی ایوارڈ نہیں ملتا کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا